اللہ کے حکم سے موجود ہیں میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے گھروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں اگر کوئی بندہ درخت کو جا کر جادو کی جفی دے اس کو کیا کہیں گے اگر کوئی بندہ درخت کو جا کر جادو کی جفی دے اس کو ہم کیا کہیں گے اے بول رہا ہے کون یسو کی کتی اگر کوئی بندہ درخت کو جا کر جادو کی جفی دے نمبر ون ٹھیک ہے جی سننے درہا بندہ درخت کو جا کے جادو کی جفی دے اس کو کیا کہیں گے ایک گراس سینس ہم اس کو تو پھر منٹلی تھوڑا ریٹارڈیڈ ہی کہیں گے ٹھیک ہے جی جو بندہ درخت کو جا کر ویسے جو درخت ہوتا ہے اولو کا پچھا ہے اس کو آتا جاتا بھی کک بھی نہیں درخت درخت لانا میں ترے کار آگے درخت لانا میں آم بالا آم کا جو درخت تھا وہ میں لگاتا ہوں آگے ٹینشن ہی لے نہیں تو کہتا جی درخت کو جا کر جب ہی ڈالنا کیسا ہے سامنے والے نے کہا یہ تو منٹلی ریٹارڈ قسم کی ہے تو اس نے آگے سے کہا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہ پھر یہ تم ان کے بارے میں بھی کہتے ہو نعوذ باللہ یہ بات گئی اور پھر اس نے ایک حدیث دکھائی ہے آئیں وہ حدیث سن لیں پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو جفیاں دیا کرتے تھے درختوں کو جفیاں دیا کرتے تھے اب سن لیں حدیث محمد کے پاس ایک درخت تھا وہ غمور ہے محمد اپنے پلپٹ سے اترا اور درخت کے ساتھ لگ گیا اس کو جادو کی جفیاں دی ٹھیک ہے جی یہ ہے اتراز اتنا آپ نے سن لیا جی آج ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ کیا اتراز ہے دو اتراز بنتے ہیں کل ملا کر نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو جفی لگائی نمبر ون نمبر دو درخت جو ہے وہ رونے لگا یعنی درخت سے آواز آئی یہ ہے یہ دو اتراز ہیں نا جی اللہ کے رسول نے جفی لگائی درخت کو اور درخت جو ہے وہ رونا رو رہا تھا اب اس پر اتراز کیا ہو سکتے ہیں اس نے کہا جی منٹلی ریٹارڈڈڈ ناؤز بللہ یہ جملے استعمال کی ہے حدیث پوری نہیں پڑی ہم آپ کو پڑھیں گے آج ہم اس موضوع کے اوپر چند گزارشات کرنے لگے ہیں جس نے کوپی پینسل رکھنی ہے پاس رکھ لے ایک ایک چیز میں سکرین پر شیئر کروں گا آپ نے تسلی سے اس کو سننا ہے ٹھیک ہے لیں جی سب سے پہلے بیک گراؤنڈ لے لیں بلکہ میں حدیث شیئر کر دیتا ہوں سکرین پر رہے جو حدیث اس نے سہی بخاری کی پیش کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرنے لگ گیا ہے تو توجہ رکھیں غور سے اس مسئلے کو سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے سہی بخاری اس نے پیش کی حدیث نمبر 3584 ٹھیک ہے اس شارٹ کے اندر مگر یہ تین ترکھ ہیں بسیکلی تین نمبر ہیں حدیث کے یہ شروع ہوتی ہے 3583 یہاں سے یہ والی 3583 اگلی ہے 3584 اور اس سے اگلی ہے 3585 یہ تین ہے ایک دو تین ٹھیک ہے ہم نے اس کو ڈیٹیل لے لینا ہے پہلا راوی ابن عمر پہلے آپ نے سند کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بخاری کی ہے پچھلی سند کے اوپر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے راوی لے لیتے ہیں ابن عمر سے اگر ضرورت ہوتی تو ہم ضرور کرتے ہیں ابن عمر اگلے کے کون ہیں جابر بن عبداللہ ٹھیک ہے اس کے اگلے کون ہیں اس کے بھی جابر بن عبداللہ یہ دیکھیں جابر بن عبداللہ یہ دو ہیں مگر یہ روایت جو ہے یہ متعدد مقامات کے اوپر آئی ہے یہ امام بہہ کی اپنی سنن کے اندر بھی لے کر آئے ہیں سنن دارمی کے اندر بھی آئی ہے مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے اور متعدد مقامات پر احدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے دس سے زیادہ صحابی دس سے زیادہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت پیش کی ہے یعنی کہ یہ تباتر کے درجے کو پہنچی ہوئی روایت مانی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا ایک تو یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے اب ہم اس حدیث کے اوپر کرنا لگے ہیں تب سرہ تھوڑا سا پہلے یہاں سے پڑھتے ہیں پہلے والا ترک یہ میں آپ کو شروع سے سمجھا کر اس کے بعد آگے لے کر جاؤں گا تو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ان ترک کے اندر الفاظ کی جو تبدیلی ہے اس سے مسئلے کو سمجھنا ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے ایک درخت تھا یا خجور کا درخت نخلا خجور کے درخت کو بھی بولتے ہیں شجرہ کہتے ہیں کسی بھی عام درخت کو ٹھیک ہے جی ایک یہ چیز ہمیں پتہ جلتی ہے مگر دوسرے ترک میں لفظ ملتا ہے جزور جزور کہتے ہیں تنے کو درخت کا تنہ اب یہاں خجور کا تنہ اس کو کہا گیا ہے تو تنہ ہو گیا یہ لفظ آ گیا یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اچھا میرے حال سے ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک ہے یہاں کیا ورڈ آئے ہیں ٹھیک ہے شجرہ اور یہاں کیا ہیں جز یہ بھی جز جزع اس کا مطلب ہے تنہ یہ لفظ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ترک میں الفاظ کا فرق جو ہے نا اس سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھائے گا زیادہ میں اس کو بورنگ نہیں کرنا چاہ رہا اچھا یہ ہو گیا درخت تو نمبر ون اللہ کے رسول درختوں کو جب ہی نہیں ڈالا کرتے تھے ایک درخت کا واقعہ ہے پوائنٹ نمبر ون اس کو نوٹ کر لینا اس نے یہ روایت پیش کر کے تاثر یہ دیا کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ ہر دوسرے درخت کو جب ہی ڈال لیا کرتے تھے تو درخت نہیں ہیں ٹریز نہیں ہیں ایک درخت کا واقعہ ہے آپ کو اس سوال اٹھا سکتا ہے ایک ہو یا سو ہوں یہ کیا بات کر رہا ہے تو میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس تاثر کو اس پروپیگنڈا کو اور اس ایفیکٹ کو توڑنا چاہ رہا ہوں جو ایفیکٹ اس نے کریئیٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ جی ان کی عام روٹین تھی کر رہا چلتے درختوں کو جب ہی ڈالتے تھے تو یہ تاثر توڑنا ہے اسی لیے نمبر میٹر کر رہا ہے ایک ہوں یا اس سے زیادہ یہ دونوں کا فرق سمجھنا ہے اب یہ ایک تھا درخت یہ اس نے نہیں بتایا اور دوسری چیز پورے واقعہ کا بیک گراؤنڈ نہیں دیا وہ بیک گراؤنڈ دیتا تو مسئلہ اور طریقے سے سمجھ آتا مگر کوئی بات نہیں کیونکہ اگر اس نے بیک گراؤنڈ نہیں دینا تو میں نے اس کے بیک کا گراؤنڈ ابھی اُدھڑ کر رکھ دینا ہے آنے والے چند حوالوں کے اندر جو میں نے ٹیبل ٹرن کرنے کے ٹائم پر پوچھنا ہے اور میں اس کا بیک کا گراؤنڈ اس طریقے سے اُدھڑوں گا کہ اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ کے بغیر بات نہیں کرے گا اگر یہ میرے سامنے آ گیا تو آن البتہ اپنے چیلے چٹوں میں بیٹھ کے شوڑ ڈالتا رہے وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے دوسری چیز فائیو ایٹ فور اس نے پیش کیا یہ والی تھری بائیو ایٹ فور اس میں ایک ورڈ آیا ہے جس سے جب ہی مراد لی گئی ہے وہ ورڈ کونسا ہے فَزَمَّهُ إِلَيْهِ تو ہم نے زمَّا کا میننگ سمجھنا ہے زمَّا اور جب إِلَيْهِ کے سلے کے ساتھ آتا ہے عربک کے اندر اس کے مطلب کو سمجھنا ہے پوائنٹ نمبر ون تو یہ ہم سمجھیں گے مطن کا یعنی ہم اعتراض کا دفاعی سیگمنٹ ہے اور آگے ہم اقدامی طور پر چیزوں کو الزامی طور پر سمجھیں گے یہاں پر یہ ورڈ آیا ہے جس کا مطلب ہے اس کے بقول یا جو ٹرانسلیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب بنتا ہے امبریسٹ یہاں امبریسٹ اٹ اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اس کا ترجمہ عام طور پر زم جو ورڈ ہے یہ إلَيْهِ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ملٹیپل میننگز ہیں جو میں آگے جا کر بتاؤں گا ابھی آپ نے اس کو صرف نوٹ کرنا ہے یہاں 3584 کے اندر یہ لفظائیں ہیں مگر 3583 یہ دیکھیں اس کے اندر جو لفظائیں ہیں وہ لفظ کیا ہیں غور کرنا ہے یہ ہیں فَمَسَا يَدَهُ عَلَيْهِ اللہ کے رسول نے حق کرنے کا ذکر نہیں ہے جب ہی ڈالنے کا ہاتھ رکھنے کا ہاتھ پھیرنے کا ہاتھ لگانے کا ذکر ہے اس ترک میں ٹھیک ہے اس میں زم کا لفظہ آ گیا مگر تیسرا ترک جو ہے اسی بخاری کا اس میں بھی ہاتھ لگانے کا ذکر ہے یہ دیکھیں فَوَضَا يَدَهُ آپ نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا جب ہی نہیں تو تین ترک ہیں اوپر تلے تین نمبر ہیں جن کے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایتوں کے الفاظ کے مطابق جبر بن عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ رکھا اور اس کے مطابق ہے فَزَمَّا اِلَيْهِ اب فَزَمَّا اِلَيْهِ کا میننگ میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے ملٹیپل میننگز ہیں ایک میننگ گلے لگانے کا بھی ہے حق کرنے کا بھی میننگ ہے مگر اس کے لیے سلح چاہیے اگر وہ سلح نہ ہو اب وہ میں سلح بتاؤں گا کون سا آگے لگت سے اگر وہ سلح نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو ملانا مثال کے طور پر دو ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو ملانا مثال لے لیں میں اگر ایک پلیٹ ہے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑوں اس کے لیے بھی یہی ورڈ آئے گا کیا میں نے پلیٹ کو جب ہی ڈالی ہوتی ہے اگر میں ایک کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں اس کے لیے بھی یہی سیغہ آئے گا کیا میں نے کتاب کو جب ہی ڈگائی ہوتی ہے اگر میں دروازے کو یا ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑوں اور ملا کر اس کو رکھوں اس کو جوڑ دوں اس کے لیے بھی یہی ورڈ آ سکتا ہے تو کیا ٹیبل کو جب ہی ماری ہوتی ہے تو بیسیکلی کا مطلب یہ ہے ایک کسی چیز کو دونوں ہاتھوں سے ملا کر رکھنا یہ جب ہی ڈالنے کے لیے سلح چاہیے آگے میں لوگوں میں بتاؤں گا یہاں سے آپ کو مطلب سمجھ آ گیا تو دوسرا بلندر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے اس کو جب ہی ڈال دی تھی یہ ضروری نہیں دونوں ہاتھوں میں ملایا اب میں آپ کو حدیث سے نکل کر چلیں ایک اور نکتہ یہاں سے لے لیتے ہیں ایک اور نکتہ یہاں ایڈم سیکر نے اس روایت پیش کر کے 3584 سے یہ والی 3584 سے یہ تاثر لیا کہ اللہ کے رسول نے رینڈم لی کسی درخت کو جا کر جب ہی ڈالتے تھے درختوں کو مگر یہ یاد رکھنا چاہیے یہ واقعہ ہے مسجد نبوی کا اب یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا جابر بن عبداللہ کی دوسری روایت سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مسجد نبوی جب تیار ہوئی تو مسجد نبوی کو خجور کے تنوں کے سہارے اس چھت کو کھڑا کیا گیا تھا یعنی وہاں جہاں یہ درخت تھا جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ رویا اور اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ سے تھپ تھپا کر خموش کروایا بچہ کی طرح رو رہا تھا وہاں پر اور بھی جزوعت تھے ان کو تو جپی نہیں ڈالی اگر اللہ کے رسول درختوں کو جادو کی چھپی تھی یا کرتے تھے ان کو تو نہیں کیا اس کو کیوں کیا اس کے پیچھے واقعہ ہے خود اللہ کے رسول پاک پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا اب یہاں یہ نکنہ سمجھنا تھا کہ مسجد میں اور بھی مقامات پر یہ چیزیں تھیں بیکگراؤنڈ لے لیتے ہیں اس کے بعد میں لغت کی طرف چلنے لگا ہوں تا کہ میں زم کو سمجھاؤں یہ جو زمہ ورڈ ہے نا اس کو میں نے سمجھانا ہے تو پہلے اس کا بیکگراؤنڈ لے لیں روایت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی تیار کی تو خجور کے تنوں بڑے مضبوط ہوتے ہیں پیلرز کے طور پر یوز ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے چھت کھڑی کرنے کے لیے مسجد نبوی کی چھاؤں کرنے کے لیے اوویسلی دھوپ ہوتی تھی صبح کی نمازیں تپتی دھوپ سہرہ میں تو اللہ کے رسول نے جو تنے تھے مضبوط درختوں کی طرح کے ان کے سہارے چھت کو کھڑا کیا جب کھڑا کیا تو ان میں سے ایک درخت تھا جس کا سہارہ لے کر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے خطبہ دیا کرتے تھے ایک عورت نے انسار میں یا کسی مرد نے یہ روایت کے الفاظ ہے فَقَالَتْ اِمْرَأَتُمْ مِنَ الْأَنسَارِ اَوْ رَجُلُنُ کسی بندے نے یا کسی عورت نے اللہ کے رسول سے یہ کہا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے عام طور پر لوگ یہاں مسلمان عورتوں کے بارے میں یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سوشیالوجیکلی ریلیجسلی اور ویلفیر کے کاموں میں ایکٹیو نہیں تھی یہاں اس جملے کا آنا کہ یا عورت تھی یا مرد تھا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے بھی یہ چیز پتا چلتی ہے کہ عورتیں ویلفیر کے یا سوسائٹی کے کاموں میں انویسٹمنٹ کے لیے فائننشلی ایکٹیو تھیں اور اپنا رول پلے کرتی تھی تو انسار کی ایک عورت نے یا کسی ایک مرد نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں تو اللہ کے رسول نے کہا انشئتم اگر تم چاہو فجعلو لہو ممبر تو اللہ کے رسول کے لیے ممبر بنا دیا گیا اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول اس درخت کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے خطبہ جمعہ دینے کے لیے تو وہ درخت جو ہے وہ تنہ جو ہے وہ جزد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے غمزدہ ہوا ایموشنل ہوا اور رونے لگا اچھا نمبر ایک اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس یہ تھا کہ آپ نبی تھے خاص تھے اور ایسی صورت میں جو اللہ کے خاص محبوب ہوتے ہیں تو جو اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا سپرچول اور ریلیجس تلق کنیکٹ ہوتا ہے اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ سناتنی جو ہیں اس بات کا تو مذاق اڑاتے ہیں ٹینشن نہیں لینی ان کے لیے چھتر میں نے آگے رکھے ہوئے ہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی ابھی میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں ان کے لیے نہیں سمجھا رہا ہوں اسلاموفوبز کو یہ چیز نہیں سمجھا رہا بلکل بے فکر ہو جائیں ان کے لیے تو میں نے چھتر لیدہ رکھے ہیں جو میں آگے پیش کروں گا آپ نے ٹینشن نہیں لینی ان کے دماغوں پر جن پر زنگ لگا ہوا ہے ابھی گرم تیل میں نے پھینکنا ہے ابھی تو میں اپنے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں جو مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں ہاں جی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ غمزدہ ہے یہ دکھ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر پڑا جاتا تھا میں ٹیک لگاتا تھا یہ بڑا خوشبخت خود کو مانتا تھا اب یہ رو رہا ہے کہ میں اس سے جدا ہو گیا ہوں اس لیے یہ روتا ہے یہ آواز ایک بڑے مجمع نے مسجد نبوی کے اندر سنی اس لیے یہ روایت تواتر کو پہنچی ہویا دس کے قریب صحابی ہیں جنہوں نے عبائی بن قاب ہیں جابر بن عبداللہ ہیں ابن عمر ہیں اپنا زید ہیں قریباً کوئی دس کے قریب صحابی ہیں کوئی کہے گا تو میں نے آپ کو ریفرنسز بغیرہ دے دیئے ہوئے ہیں کہ یہ سنن دارمی کے اندر ہے سنن بہیکی کے اندر ہے مسلم دیحمد کے اندر ہے اور کئی روایتوں کے اندر یہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم نے ورڈ پڑنا ہے یہ والا جہاں سے اس نے یہ جملہ اٹھایا ہے کہ جب ہی ہی ڈالی تھی جب ہی کے علاوہ کوئی نہیں جبکہ میں اوپر والی روایت سے یہاں سے مسا یدہو علیہی کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کیا درخت کو یہ اور اسی طریقے سے یہ فوضا یدہو 3585 3582 اوپر تلے مڈ کی حدیث پیش کر رہا ہے اوپر اور نیچے روایتوں سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا تھا جب ہی ڈالنا یہاں سے نکال رہا ہے فضمہ علیہی آئیں پھر لغت سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں لیں جی آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں سب سے پہلے جناب مفردات راغب لے لیتے ہیں امام اسفہانی امام راغب الاسفہانی ایک بڑا نام ہے قرآن کی لغت کو سمجھنے کے لیے تو اس میں ہم زم ورڈ جو ہے فضمہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں امام راغب اسفہانی ٹھیک ہے پہلے میں کتاب دکھا دوں پوری چلے میں دکھائی دیتا ہوں ریکارڈ میں آجی اچھا چلے وہ دوسرا اس کا وہ دوسرا پارٹ ہے تو کوئی بھی ڈون لے گا میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مفردات الراغب الاسفہانی مفردات القرآن آپ نے نکال رہی ہے امام راغب اسفہانی کی اس میں آپ نے چلے جانا ہے حرف زا کے اوپر یہ دیکھیں سائیڈ پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں زوم کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ حرف نکلائے ہیں اس میں حرف زاد کے اوپر آپ نے آنا ہے زاد پر آ کر آپ نے یہ کھول لینا ہے زم پیج نمبر جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بن جائے گا پانچ سو بارہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے مارکر میں نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے زمہو حدیث کے اندر اب آپ نے پڑھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے عزم یہ دیکھیں جمعو بین الشیعین ہاتھوں کو ایسے ملانا کہ ایک چیز ان دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو ٹھیک ہے ہاتھ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں زم کا مطلب جب ہاتھوں کے ساتھ آئے یا کسی چیز کو پکڑنے سے متعلق ہو تو چیز کو ایسے پکڑنا کہ وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان مضبوطی سے جڑ جائے جیسے گریفت کرنا اس کے اوپر گریپ اس کو کرنا اب یہاں پر آپ نے یہ صاف طور پر دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں کسی چیز کو یزم الشیعی الانفسی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اردو جس کو عربی نہیں آتی تو اس کے لئے اردو رکھ دیتے ہیں تاکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ زمہو کا مطلب ہنگ کرنے یعنی جب ہی ڈالنے کا بھی ہوتا ہے مگر اس کے لئے ایک صلاح چاہیے ہوتا ہے وہ صلاح میں آپ کو سمجھان لگوں ٹھیک ہے یہ ہے موجم الوسیت موجم الوسیت بسیکلی عربی ٹو عربی بھی ہے اور عربی ٹو اردو بھی ہے تو یہ موجم الوسیت عربی کی ایک ڈکشنری ہے اس میں زم کے اندر آپ آئیں گے یہ دیکھے ذرا یہ میں زم کر رہا ہوں یہ یہ زم ٹھیک ہے جی یہاں آپ نے دیکھنا ہے یہ معانکہ کرنا سینے سے لگانا اس کا مطلب کیا ہوگا جب ہی ڈالنا مگر آپ نے غور کرنا ہے میں اس کو ریڈ کرنے لگوں آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کا جب ہی ڈالنے کا مطلب کب ہوتا ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے یہ دیکھیں جب اس کا سلہ الہ صدری ہی یہ آیا ہے جب یہ کہا جائے فَزَمَّهُ الْا صدری ہی تب آپ نے ماننا ہے کہ زم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گلے سے لگانا مگر اس سے دیس میں کیا آیا ہے فَزَمَّهُ الْای ہی بس الہ صدری ہی نہیں آیا الْای ہی اس کا کیا مطلب ہے آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اب آگے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں مُٹھی میں لینا اکٹھا کرنا آگے لے لیتے ہیں کسی کام میں کسی کے ساتھ شریک کرنا یہ دیکھو درہ باہم مل جانا ٹھیک ہے یہ بھی باہم مل جانا باہم جڑی ہوئی چیز اس وجہ سے یہ گمان آیا ترجمہ کرنے والوں کو یا اس یسو کی کتی کو کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی ہگ کیا جب ہی ڈالی جبکہ دوسری روایت کا جو الفاظ ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اس معنی کے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو دونوں ہاتھوں سے تھپکی دی پیار کیا جب ہی ڈالنا ضروری نہیں حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں اتنا تکلف کیوں کر رہا ہوں تکلف اس لیے کر رہا ہوں ایک تو آپ لوگ کچھ سیکھ لیں جو ہمارے دوست نہیں جانتے اوویسلی جو جانتے ہیں وہ تو سیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ اگر کسی کو نہیں پتا تو اضافی ایک چیز ہے جس طرح آپ سمجھ پائیں کہ کس طرح ان چیزوں کو سمجھا جائے نمبر ایک نمبر دو یہ بتانا کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایرابک کے ورڈز جو حدیث کے اندر آتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں جملہ بنانے کے لئے ان کا سٹرکچر کیا ہے نمبر دو نمبر تین ایک منٹ کے لئے مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لئے مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہی ڈالی تھی تو اس نے کیا بولا ہے ابھی ہم پہلا پارٹ ڈسکس کر رہا ہوں جب ہی ڈالنے کا ابھی درخت کے رونے کا پارٹ ہم ڈسکس نہیں کر رہے وہ علاق اتراز ہے اس کو علاق میں نے ڈسکس کرنا ہے تو پہلا پارٹ گیا کہ اللہ کے رسول نے جب ہی ڈالی اس کو اس پر اتراز ہے نا ٹھیک ہے بھئی اگر تم جب ہی ڈالنے پر اسرار کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ایک چیز شیئر کر دیتے ہیں بھئی غصہ نہیں کرنا پھر اب نا کیونکہ اب میں چھتر پولا شروع کرنے لگا ہوں تو غصہ نہیں کرنا ٹھیک ہے میرا بھائی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ دیکھیں سینٹ پول سینٹر فور بیبلیکل تھیالوجی ٹھیک ہو گیا جی سینٹ پول اور پولس اور پولس اوہلا پولسی کیا لکھا ہے یہ دیکھو ذرا آرٹیکل why jesus wants you to hug trees mental retard تھا آپ کا jesus جسو بتائیں نا جی اور یسو دیے کتیے دس نا بک نا اے تمہاری بیبلیکل سوسائٹی بتا رہی ہے اے jesus christ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کو جپھی ڈال لو اب کیا کرنا ہے یہیں پر بس نہیں ناب آگے دیکھیں پوپ پوپ بینڈکٹ سکسٹین کیا کہتا ہے دیکھنا درہ relationship جو میں نے جملہ بولا تھا نا کہ جو religious لوگ ہوتے ہیں اور nature کے ساتھ ان کا connection ہوتا ہے تو prophets چونکہ ایک high level کے extraordinary اللہ کے ساتھ ان کا connection ہوتا ہے تو اس لئے nature کے ساتھ ان کا connection ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ nature کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ انبیاء کے ساتھ موجزوں میں کئی دفعہ اسباب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں پتھر کی شکل میں پانی کی شکل میں چاند کی شکل میں درخت کی شکل میں جانوروں کی شکل میں وہ موجزوں کا حصہ بن جاتی ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی عام بندے کو کیونکہ پروفیٹس کا سٹیٹس اللہ کے لیے عام انسان کی نظر عام انسان سے ہٹ کے اور ہے اب آپ نے سمجھنا ہے دہ ریلیشنشپ یسو دی کتی ڈے لے پوٹوے لہر آئی دہ ریلیشنشپ بیٹوین انڈویجلز اور دہ کمیونٹی اور دہ انوارمنٹ الٹی میٹلی سٹیمز فرم دہ ریلیشنشپ بیدھ گاڈ لو انوارمنٹ کے ساتھ کیا ہے ایکو سسٹم انوارمنٹل ایکو سسٹم کیا ہے درختوں کے ساتھ تعلق پانی کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کیسا برطاوہ کرتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں ان کو ریسورسز کو ضائع کیسے نہیں کرتے تو پوپ صاحب کہتے ہیں آپ کا تعلق انڈویجل کا کمیونٹی کا اور آپ کے اردگر جو ایکو سسٹم ہے انوارمنٹل سسٹم ہے الٹی میٹلی تیہ کرتا ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے نمبر ون یہیں پر بس نہیں آگے بھی سنیے وہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے انوارمنٹ کو بچانا ہے پوپ نہیں کہہ رہا یہ آرٹیکل کہتا ہے ٹھیک ہے نا غلطی نہیں کسی نے کرنی میرے آنسر اگر آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو درختانو جب ہی پالو جب ہی کی جادو کی جب ہی درختوں کو ڈال لو اگر بچوں کو بچانا ہے اب وہ پوری ریزنگ دیتا ہے وہ کہتا ہے اوہ پادریوں اوہ کرسٹنز تم نے ہوموسیکشوالٹی کو کر دیا گے میریج کو ٹھیک کر دیا ابارشن کو کر دیا اور درخت کو جب ہی مارتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا اس نے پھر چھتر پولا کی ہے نیچے یہ سارا جس نے آرٹیکل پڑھنا ہے پڑھ لیں نہیں رامہ آیا اب آ جائے گا اب بہت قرارہ قسم کا آرامہ نے لگا ہے تو ذرا کن پھڑ لائے یہ سودیہ کتی ہے اوہ در دیوارال موں کر کے کن پھڑ لائے کیونکہ کہے گا جی آرٹیکل ہے آرٹیکل ہے دوسرا اعتراض کیا تھا جی یہ درخت رونے لگا میم بناتا ہے میم ایسا ریفرنس تے میم بنا نہیں ایسا جو میں دینے لگا ہوں پہلا اعتراض کلیر ہو گیا جی جب ہی پانا لائے اب دوسرا آگیا ہے کہ جناب درخت رو رہا تھا اوہ رو رہا تھا کیوں رو رہا تھا اور بائبل کے اندر درخت تالیاں مار رہا ہے تالیاں اب مجھے بتاؤ درخت کے ہاتھ ہوتے ہیں بتانا یسودیا کتیے درخت کے ہاتھ ہوتے ہیں اے بائبل میں درخت تالیاں مار رہے ہیں لو چوپ لے مینگو میرا چوپ لے یہ دیکھ لیں آپ کی سکرین پر بک آف ازایہ ہے چپٹر 55 ورس 12 for you shall go out in joy and be led forth in peace the mountains and the hills before you shall break forth into singing and all the trees of the field shall clap their hands نہیں پتا سی نہیں پتا سی نہیں سی پتا سن اوہ ایڈم سی کر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا اپنی بائبل پڑتے سی میں رکی آگا نہیں اللہ کہا لور آیا اللہ تو میں شروع ہویا وہاں لو جی درخت نے تالیاں مار دیں اب جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اب اگر بائبل میں سے آپ کو میں درختوں کی ڈیبیٹ دکھا دوں مناظرہ ہوئے ہیں مناظرہ جی اس کو دکھ تھا درخت رو کیوں رہے ہیں تو تالیاں مارتے اور انجوائے کرتے ہوئے تو درخت میں نے دکھا دیئے چلیں اب آپ کو جناب میں درختوں کی ڈیبیٹ بھی دکھا دیتا ہوں درخت آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یار تو ہمارا بادشاہ بن جا دوسرا کہتا نہیں نہیں میں کیا اپنا یہ چھوڑ دوں وہ کہتا نہیں نہیں تو بن جا وہ کہتا تو بن جا تو درخت آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ کون بنے گا ہے جی اے دیکھو درہ یہ آپ کے سامنے ہے بک آف ججز چپٹر نائن ہے ورس نمبر آپ نے پوری مکمل پڑھنی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے دو ماؤنٹینز کا ذکر کیا تھا صفہ مروہ کے ٹاپک کے اوپر ماؤنٹ گریزم اور ماؤنٹ ایبیل ٹھیک ہے جی جو کہ شخم کے اندر تھے شخم شخم کے اندر ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ پڑھنا ہے آٹھ سے درخت گئے ایک ٹائم تھا درخت گئے اور درخت نے کہا چلو اپنا بادشاہ چنتے ہیں زیتون کے درخت سے انہوں نے کہا رین دھو اوور اس اے زیتون کے درخت درخت رین دھو اوور اس ہمارے اوپر بادشاہت راج کیجئے but the olive olive tree said on to them زیتون کے درخت نے ان سے کہا should i leave my fatness کیا میں اپنا مٹاپا چھوڑ دوں لوجی argument debate wherewith be by me the honor god and man and go to be promoted over the trees verse number 10 and the tree said to the fig tree come do and drain over us درخت پھر fig tree کے پاس چلے گئے درخت جو ہیں وہ fig tree کے پاس چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں آؤ تم ہم پر راج کر لو گیارہ میں کیا ہوا ہے وہ تو ادھر تو درختوں کے اندر ڈیموکریسی آگئی ہے وہ تو جو ہے نا پی ٹی آئی اور نون لیگ اور بی جے پی اور کانگریس کے اندر بٹ گئے ہیں کہ ہمیں ووڈ ڈا لو candidate select کر رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کون ہوگا پریزیڈنٹ کونسا ہوگا کہ کونسے درخت ہیں جن کے اندر لوک تنتر چل رہا ہے لوک سبا اور راج سبا چل رہی ہے ایک یا ٹی ٹو پٹری ہے بائبل میں اچھا تو پہلے تو جو جواب اس کا ہے نا پتر وہی جواب اس کا ہے ہاں چل نکل جائے تو پچھا میں نوں نظر نہ ہی ہوں مجھے نظر نہ آنا دوڑ جا جو جواب اس کا ہے نا وہی جواب اس کا ہے شاباش یہیں پر بس نہیں آگے بھی ہے جناب درختوں کو تو بولتے سن لیا آپ نے خوتوں کو بولتے سنا ہے کبھی ایڈم سیکر کے علاوہ بات کر رہا ہوں آبیسلی پلیز کوئی چٹی نہ کرے ایڈم سیکر کو نکال کر اس کے علاوہ کسی خوتے کو بات کرتے سنا ہے آپ نے بتائیں نا جی بتائیں نا جی ایڈم سیکر کو کاؤنٹ نہیں پھر وہی شرارت کر رہے ایڈم سیکر کا نام لکھ رہے ہیں ایڈم سیکر کو نکال کر کسی کھوتے کو بات کرتے سنا ہے آپ نے نہیں سنا چلیں پھر آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں چھوڑیں ساری باتیں سٹوری سنیں ہوا کچھ ہیوں سٹوری سننی ہے نا یہ نا آپ لوگ بہر ہو رہے ہوں تو سٹوری سننی ہے کہ نہیں اس پر بات نہیں کریں گے کبھی سناتنی نہ کریں گے اس کے اوپر بات کیونکہ مامر جتی ہے چلیں سٹوری سناتے ہیں آپ کو ہوا کچھ ہیوں کہ ایک آدمی پرانے سمیں گدے کے اوپر سفر کر رہا تھا گدے پر سفر کر رہا تھا تو جو آدمی سفر کر رہا تھا اس کو آپ ساحل مان لیں اور جو کھوتا تھا اس کو آپ یسو کی کتی مان لیں یہ دونوں سفر کر رہے تھے پوچھنے والے نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا ایک شہر جا رہا ہوں وہاں مجھے کسی سے ڈیبیٹ کروانی ہے وہ ڈیبیٹ ہونی تھی اور اس کے لیے یہ جا رہے تھے رستے میں گدہ رک جاتا ہے آڑ جاتا ہے کہتا میں نے نہیں آگے جانا ساحل کو چڑتی ہے تب ساحل کہتا ہے وہ کیسے کھوتی دیا میں نے ڈیبیٹ کے لیے جانا ہے جلدی چال کھوتا ادھر آڑی کر جاتا ہے وہ اس کو لگاتا ہے اس کے پچھوارے کے اوپر ہنٹر کھوتے کے کھوتا جو ہے نا وہ ہنٹر کھا کر کھتوں کی طرف باگنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر ہنٹر مارتا ہے اس کو لگام کھینچتا ہے پھر روڈ پر لے کر آتا ہے کھوتا جو ہے نا غصے کے اندر سیدھا سامنے دیوار ہوتی ہے اس کے اندر جا کر ڈز مارتا ہے اور جیسے ڈز مارتا ہے نا تو یہ ساحل جاہل کا پاؤں جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگتا ہے اور وہ لڑک کر نیچے گر جاتا ہے اتنے میں یکا یکیا ہوتا ہے یہاں پھر روڈ پہلی کرتا ہے کھوتا اب آپ مجھے یہ چیز بتائیں کھوتا کیا یہ بات کر سکتا ہے دیکھیں میری بات سنیں کھوتا بول سکتا ہے میرا سوال ہے نا جی نہیں کر سکتا چلے اب آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کھوتا بات کیسے کرتا ہے یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ کہانی جناب بائبل کے اندر جو بالام ہے یا جس کو عام طور پر ہم لوگ بالعام بن بعور کہتے ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا معابیوں کی طرف سے وہ جو بڑا ڈیبیٹر اور بڑا ایک سکولر مانا جاتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کینا تو کئی لوگ ڈیبیٹ ان سے ہارے تو انہوں نے بالعام بن بعور جو ہے اس کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو بالعام اس کھوتے پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا تھا رستے میں بائبل کے ایک آرڈنگ ایک فرشتے نے دیوار کھڑی کر دی خوتے نے دیکھ لیا خوتے نے دیوار دیکھی اس نے فرشتہ بھی دیکھ لیا خوتہ ڈھر گیا خوتہ رک گیا وہاں بالعام نے مارے اس کے پچھوارے کے اوپر ہنٹر اب خوتے کو سامنے نظر آ رہی تھی دیوار بالعام کو نظر نہیں آ رہی تھی خوتہ کبھی دھائیں کبھی بھائیں بالعام نے پانچ ساتھ ہنٹر مارے اسے خوتہ اکھ کے دوار کے اندر ڈز مار دی اس نے اے بندہ نیچے گر گیا خوتے کا مو کھل گیا خوتے کا مو کھولا تو خوتے نے بولا یار میں نے تیرے سے کوئی زیادتی کی میں تیرا کی بگاڑے ہے اور خوتے نے لٹلی یہی کہا ہو گاڑی کا خوتے تو تکوسہ کمیارتے خوتے نے بھی یہی جملہ بولا کہ کسے خوتی دیا میں تیرے سے لے کے جا رہے ہیں سب انہوں کیوں مار رہے ہیں بلکہ ہو سکتا ہو نے یہ بھی کہا ہو انہی دیا مزا کے یہ بھی بولا ہوگا انہی دیا مزا کے سامنے دیوار ہے میں کہتے جا ماں نظر نہیں ہوں دا ابھی اس نے بات کی ہوگی اس تیوری سن لیں جی آپ کے سامنے یہ بک آف نمبرز ہے اور نمبرز آبیسلی تورا کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے خمیش سے موسیٰ میں اس کا چپٹر ٹوئنٹی ٹو ہے اور ورس بنے گی ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر تھرٹی تک پیچھے پورا واقعہ چل دے رہا ہے جس کو میں نے ان انٹشل بنا دیا ہے بتا دیا آپ کے سامنے سوری ٹرانسلیشن ایسے یہ تو میں رکھ رہا ہوں ٹوئنٹی ایٹ اور ایسے لارڈ اوپنڈ ڈا ماؤت آف ڈا ایس ایس کا موں کھول دیا یسو کی کتی کے لارڈ نے اب آپ ایس کے ترجمے سے غلط نہ سمجھئے گا ایس کا مطلب ہے کھوٹی کھوٹی ٹھیک ہے نا ایک ہے یسو کی کتی اور اب یہ ایڈ ہو گئی ہے بائبل کے خدا کی کھوٹی ٹھیک ہے جی اور ایس بولنے لگی لو ایس بولنے لگی اور شی سیڈ آن ٹو بلام کھوٹی نے بلام سے کہا what have I done آن ٹو تھی میں نے تمہیں کیا کہا ہے تہتو ہزت سمائٹن می دیس تھری ٹائمز تہو تین بار میرے پچھوڑے پر کوڑا مارا ہے میں نے تیرا کیا کہا کیا بگاڑا ہے اور بلام سیڈ آن ٹو دہ ایس بلام نے اپنی ایس سے کہا میرا مطلب ہے اپنی کھوٹی سے کہا because thou hast موکڑ می تُو میرا مدھا کوڑایا ہے I would there were a sword in my mind اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی for now would I kill thee میں نے اس ایس کو ہی کاٹ دینا تھا and the ass سیڈ آن ٹو بلام ایس نے بلام سے کہا am not I dhain ایس کیا میں تیری ایس نہیں ہوں upon which thou has ridden ever since جس کے اوپر چڑھ کر تُو سواری کرتا رہا ہے I was thine unto this day میں آج کے دن تک تیری ہی ass رہی ہوں میں کبھی کسی اور کی ass بنی اس ass پر تُو ہی چڑھتا رہا ہے بلام کوئی اور تو نہیں چڑھا was I ever won't do to sow unto thee کیا میں نے تیرے ساتھ کبھی کوئی گلتی کی بلام نے کہا نہیں تُو نے نہیں کی یسو کی کتی سوال یہ ہے اس ass کا مو کیسے کھل گیا کھوتی کیسے بات کر سکتی ہے کیا سناتنی اس سے سوال پوچھیں گے تُو درخت سے بولنے سے چڑھ رہا ہے کیا کبھی کسی نے کھوتی کو ایڈم سیکر کے علاوہ بات کرتے دیکھا ہے ہنجی نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا سنا ایڈم سیکر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا اپنی بائبل پڑتے سہی اب بات یہ ہے کہ اگر مارکٹ کے اندر یسو کی کتی ماننے والے اکیلے ہوتے تو ہم معاملہ اس طریقے پر کرتے مگر کیا کریں ڈانسنگ کار کے اندر تو سناتنی بھی بیٹھے ہیں اب کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا تو ذرا وید پڑھ لیتے ہیں ان کو آپتی ہے کہ درخت بول کیسے سکتے ہیں اور درخت رو کیسے سکتے ہیں لیں جی رگ وید پڑھ لیں رگ وید منڈل آٹھ ہے سکت چار منطرہ اکیس مجھ کو درویہ پرابت ہونے پر شرشت گودھن کو پایا شرشت اکشووں کو پایا ایسا ورکش بھی شابد کرنے لگے ورکش 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 چت آرارن ورکش بھی شابد کرنے لگے درخت بھی بولنے لگے یہ لکھا ہوا ہے وید میں تو درخت بات کر سکتے ہیں آپ کوئی کہہ سکتا ہے جی دیکھیں یہاں درخت بول رہے ہیں حدیث میں لکھا ہے درخت رو رہے ہیں تو لے جی اسی کی دوسرا آپ بھاشیہ پڑھ لیں شیو شنکر شرما آٹھ چار اکیس میں کیا کہتے ہیں ورکش بھی چلا اٹھتے ہیں ورکش آدھ کہتے ہیں کہ اس میرے ورکش شریر میں مجھ کو جو دھن نہیں ہے وہ اندریا روپ دھن یہ منوش پائے ہوئے ہیں اسی پرکار منو روپ اکش پائے ہوئے ہیں لو جی درخت بول رہے ہیں ورکش بولنا شروع ہو گئے ہیں اب ادھر کوئی وہ تعویل یہ کر سکتا ہے جو کہ یہ اس سائٹ پہ کئی دفعہ بھاشیہ کرتے ہوئے کی گئی ہے وہ یہ انہوں نے تعویل کی ہے سناتریوں نے اس جواب کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہاں بھاشیہ کار نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ورکش سے مراد ہے وہ لوگ جو درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے وہ بول اٹھے سنسکریت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ سنسکریت میں تو کہیں بھی نہیں لکھا یہ تمہارا ڈراما ہے مگر ایک منٹ کے لیے مان لیں وشے دیکھیں کیا ہے وشے مانو شریر کا محتو دکھ لائے جاتا ہے مانو شریر مانو شریر تو کیا وہ مانو نہیں تھے جو درختوں کے نیچے بیٹھے تھے وہ بھی مانو تھے مانو شریر کا محتو دکھلا جاتا ہے یہ وشے ہی بتاتا ہے کہ مانو شریر کا جو محتو ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس وہ اندریا وہ گن ورکش کے پاس نہیں تھے جو دھن ان کے پاس ہے جو دوسرے پشووں کو اپنی سہایتہ کے لیے ان کا اپیوک کرنے کا گن صرف مانو جاتی کے پاس ہے ہاں جی تھند پہ گئی تو درخت بول سکتے ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اب جو ان کا جواب ہے وہ ہی ان کا جواب ہے جاؤ چوپو اب ایک اور چیز بتا دوں یہ تو درخت تو بہت بڑے ہیں نا جی منو سمرتی کے اندر تو چھوٹی چھوٹی گھاس کے اندر یہ جنم لیتے ہیں منو سمرتی ادھائی بارہ اور شلوک ہے فیفٹی ایٹ سوری فیفٹی ایٹ وہ ترن جو ہے اس کو میں نے ہائیلیٹ کیا ہوئے سنسکری کا اتنا گھاس کو کہتے ہیں ریچے میں نے ہائیلیٹ کیا ہے گھاس میں یعنی جو لوگ پاپی ہوتے ہیں وہ گھاس میں کچھا ماس کھانے والے کے طور پر اور گلم لتا کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جنم لیتے ہیں ان کو کرموں کی واجہ سے یونی ہو سکتا ہے سائنس کا تھوڑا سا سہار لے ویسے تو ہم اس چیز کو یقینی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی miracle ہے تو اس کی سائنٹیفک explanation نہیں ہو سکتی مگر ایک ریفرنس میں یہاں کو اٹھ کر میں چاہتا ہوں جو important ہے یہ آپ کے سامنے the science times ہے a group of scientists suggest that plants feel pain درختوں کو دکھ ہوتا ہے pain ہوتا ہے درد ہوتا ہے اب نیچے دیکھیں کیا لکھا highlighted plants can emit a high frequency distress sound distress sound when in environmental stress تو جو پودے ہیں پیڑ پودے ہیں یہ بھی high frequency distress sound پیدا کرتے ہیں جب extremely stress کے اندر ہوں درخت رویا ہے تو اگر ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے تو scientifically بھی اس کے اوپر research چل رہی ہے for years scientists are baffled by the question of whether plants can feel pain or not a team of scientists from ہو گیا جی اب ہر درخت کو جب ہی ڈالنے والے کے اوپر اعتراز اٹھانا ہے تو ایک moment اٹھی تھی 1970s سے لے کر نظر آجیں گے آپ کی screen کے اوپر تو ایوی سارے پاگل سان ایوی سارے پاگل سان یہ سناتری محی لائیں تھی اور آج بھی یہ مریتہ دیوی جو ہے اس کا نام لیا جاتا ہے جو ecosystem اور environmentalist جو feminist ہیں وہ ان کے اوپر بقائدہ books لکھے ہیں ایک بڑی book لکھی گئی ہے the people who hug the trees وہ لوگ جنہوں نے درختوں کو hug کیا اور محبت کا اظہار کیا اب آپ جان کر حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ میں نے یہ ساری بات کی آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں جو شوٹ اس نے ڈالی آنا اسی کے نیچے christians کے reply ہیں چار مہینے پہلے جو ویڈیو اس نے ڈالی تھی adam seeker بھائی i heard it three times just to verify but being a biologist i think talk to plants or tree or embrace them they talk back اور نیچے evangeline samantha ہے جو کہ christian ہے according to their id یہ christian ہے جو اسی کی moment کے نیچے اور اسی کی there is a reason they are called tree hugging hippies تو بھئی sorry تو یہ crystal clear ہمارے سامنے situation آگئی ایک بیس آپ نے سمجھ لئی ہے اور دوسری چیز بھی آپ کے سامنے آگئی ہیں میرے خیال سے overall میں نے cover کر دیا ہے آج کا important segment ہمارے clear ہوا almost کے گن تیک آگئی کے